اسلام علیکم دوستو دوستو آج اینکر امران ریاض خان جو ہے ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تو دیکھا تھا ان کے چہرے پر ان کے بازوں پر زخم کے نشانات تھے کافی خرانچے وغیرہ بھی آئی ہوئی تھی آپ کو بتاتا چلوں کہ کل اسلام آبال انٹرچینج پر ان کو اسلام آبال پولیس نے گرفتار کیا تھا تو ریزن یہی تھا کہ ان کو اداروں کے خلاف جو انہوں نے باتیں کی ہیں جو پروپوگنڈا کی ہے تو اس کو ریزن بناتے ہوئے حکومت نے ان کے خلاف ایکشن لیا ہے تو ایسے نہیں کرنا چاہیے میں اپنی ایک رائے رکھتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی اینکر یا نیوز چینل ٹھیک ہے وہ کسی بھی پارٹی کا پرسلل ہی نہیں ہونا چاہیے امران خان صاحب یہ اینکر بھائی ہیں یہ واضح طور پر امران خان کی سپورٹ کرتے ہیں دوسرے چاہے اچھا بھی کام کرے تو پھر بھی ان کے خلاف ہے ٹھیک ہے اور دوسرے چاہے آرمی چیف کے خلاف بات کرنے کا مقصر یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کو آرمی چیف سے مسئلہ ہے تو آپ عدالت میں جاؤ ٹھیک ہے یہ تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ ایک بندہ آئے موبائل اٹھائے جناب بیٹھ کے کسی بھی ادارے کے خلاف بکواس کرنا شروع کر دے تو بھائی اس طرح نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے پاکستان آرمی یہ ایک بہت معذب اور اچھا ادارہ ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی جو باتیں کر کے صاحب نہ تو بھائی آپ کو اسیاسی پارٹی کے بندے ہو نہ کچھ ہو آپ کو بیٹھے بٹھائے کیا تکلیف ہوگی چینل سے آپ کو نکال دیا گیا ہے خوابہ خوابہ انہوں نے ایک پنگا لیا ہے اور اپنی جان کو مسئلہ میں ڈال لیا ہے ٹھیک ہے تو فیلحال آپ کو بتاتا چلو کہ اسلام آباد جو ہے انٹرچینج پن کو جب گرفتار کیا گیا تو اس کے بعد اٹک تھانے میں ان کو رات وہاں پہ رکھا گیا ٹھیک ہے تو آج پولیس نے کوشش کی ہے ان کے جسمانی ریمانڈ لینے کی لیکن فیلحال نہیں مل سکا عدالت نے انکار کر دیا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں یا ان کی فیملی سے بات کرنے کی انشاءاللہ جیسے ان کی فیملی سے بات ہوتی ہے ہم اپنے انٹرویو اپنے اسی چینل پیش کریں گے تو آپ سے درخواست ہے کہ پولیس چینل کو سسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو